تیسرا کلمہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے یسو مسیح جب صلیب پر تھے تو وہ جان کنی کی حالت میں تھے وہ کوئی آسان جگہ نہیں تھی جہاں یسو مسیح موجود تھے اور صلیب وہ ایسا پلپٹ تھا جہاں سے یسو مسیح نے سات صلیبی کلمات ادا کیے اور یہ کلمات بھی یسو نے ایسے ہی ادا نہیں کر دیئے بلکہ ہر ایک کلمہ کے بیچے گہری سچائی ہے اور آج ہم تیسرے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے اور اس میں تین باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ یسو مسیح نے جو یہ کلمہ کہا تو کیوں کہا گیا یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے شریعت کو پورا کیا اس نے خود بھی کہا تھا کہ میں شریعت کو منصوب کرنے نہیں آیا بلکہ شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں اور کس طرح اس نے شریعت کو پورا کیا ہم سب جانتے ہیں کہ خروج بیس باب میں لکھا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا یہ حکم تھا یہ شریعت کا حکم تھا اور یہ آپشن نہیں تھا کہ اگر تُو چاہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کری یہ آپشن نہیں تھا یہ منڈیٹری تھا منڈیٹری مطلب یہ فرض ہے واجب ہے کہ ہر ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی کیا کرنی ہے عزت کرنی ہے اور یہودی طریقہ یہ تھا کہ جو پیلوٹی اہلا تھی وہ ماں باپ کی زیادہ ذمہ دار ہوتی تھی کہ ماں باپ کی ذمہ داری جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے تھے تو ان پہ ہوتی تھی اور اس قلمے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سے مفقرین کہتے ہیں کہ یوسف اس وقت زندہ نہیں تھا کیونکہ یوسف کے بارے میں لکھا نہیں ہے اگر شاید وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی شاید صلیب کے پاس ہوتا تو اس کا مطلب ہے مریم کیا تھی اکیلی تھی بیوہ تھی اور یسو مسیح اس کا پیلوٹھا بیٹا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں تو آسمان پر چلا جاؤں گا میری ماں کی کون خیال کرے گا تو شریعت کے مطابق اس نے اپنی ماں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے شاگرد کو ایک مقرر کیا اپنی ماں کے لیے اس نے کیر ٹیکر پروائیٹ کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے تو یسو مسیح نے شریعت کو پورا کیا آج جب ہمیں یسو مسیح ایک صلیب پر جو کفارہ داد کر رہتے تو کوئی معمولی کام نہیں تھا اور وہ کتنا مصروف تھا وہ گناہ کی بڑی قربانی گزران رہا تھا لیکن اس میں سے بھی وہ وقت نکال کے اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے فرض کو پورا کرتا ہے آج جو بچے ہیں اکثر ہو کے ہوتا ہے ٹائم نہیں ہے اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں سپیشلی جب وہ جاپ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے وقت کی کمی ہے ماں باپ کے لیے وقت ہی نہیں نکلتا بڑے ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تو کیا ہم یسو سے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں یسو مسیح بھی صلیب پر تھا وہ ایک بڑا کام انجام دے رہا تھا نجات کا بڑا کام کر رہا تھا اس پہ ساری انسانیت کے گناہ لات دیے گئے تھے اتنا اہم کام کر رہا تھا اس کام کے دوران بھی اس کو اپنی ماں کا خیال تھا اور آج ہم ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال ہی نہیں ہوتا ہم بھول جاتے ہیں تو جب یسو مسیح نے شریعت کو پورا کیا تو یہ شریعت ہمارے لیے بھی ہے اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے اور پھر میں بات دوراؤں گی کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے تو آپ نے ماں باپ کی عزت کر لی آپ کی مرضی ہے ٹائم ملا تو خیال رکھ لیا ٹائم ملا تو ان سے بات کر لی نہیں یہ منڈیٹری ہے یہ لازم ہے دوسری بات جو اس کلمے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے ہماری فکر کرتا ہے یسو مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھا جب صلیب پر سے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو اس وقت وہ کیا تھا اس نے جب اپنی ماں کے لیے اس نے دیکھا تو ایک بیٹے کے حیثیت سے تو وہ یقیناً اپنی ماں سے پیار کرتا تھا لیکن وہ کیا تھا کامل خدا بھی تھا اس کو فکر تھی بائبل میں لکھا ہے پرانے ایدنامے میں بھی نئے ایدنامے میں بھی کہ خدا ہماری فکر کرتا ہے یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا جس طرح ہم جانتے ہیں متی کے انجیل چھے باپ اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے فکر مر نہ ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے موتاج ہو تو خدا جو ہے وہ ہماری ضرورت سے واقف تھا یسو اس ضرورت سے واقف تھا کہ میری ماں جو ہے وہ اکیلی رہ جائے گی کون اس کا خیال کرے گا اور ایسا میرے سے میں نکالنا جیسا محسوس ہوتا ہے اور جیسے مفقرین کہتے ہیں کہ یوسف اس وقت دنیا میں نہیں تھا تو اس نے اپنی ماں کا کیا کیا ہے انتظام کیا ہے وہ جانتا تھا اس کو فکر تھی آج بھی خدا کو ہماری فکر ہے وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ایک سوال جو اور سوچنے میں آتا ہے کہ کیا یہ سو مسیح رات کو جب وہ فسا منا رہے تھے شاگردوں سے تو کیا اس وقت وہ اپنے شاگردوں کو جب وہ اور انسٹرکشن دے رہے تھے تو یہ حکم بھی دے سکتے تھے میرے بعد میری ماں کا خیال رکھنا یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یوسف مسیح تو جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے وہ یہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میں پورا اس کو سب پتا تھا شاگردوں کو جب اس نے بہت ساری انسٹرکشن دی تو یہ انسٹرکشن کیوں نہیں دی گئی یہ کیوں خدا یوسف مسیح نے پہلے انتظام نہیں کیا کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ جانتا تھا لیکن ایک مقصود وقت کے لیے اگر وہ اس وقت کر دیتا وہ اس وقت بھی کر سکتا تھا لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب یوسف مسیح خود تکلیف کی حالت میں ہے خود وہ اتنی جسمانی طور پر اس کا خون بیچ چکا ہے وہ تکلیف میں ہے اس کے باوجود وہ انسان کی کیا کر رہا ہے پرواہ کر رہا ہے صرف یہ بات ہم پر ظاہر کرنے کے لیے خدا کا جو دل ہے نا محبت سے بھر ہے اور صلیب وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم خدا کے پیار کو بھی دیکھتے ہیں اور خدا کے غزب کو بھی دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کا وہاں ملاب تھا تو خدا کا پیار بھرا دل جو تھا وہ ہمیں صلیب پر نظر آتا ہے وہ یہ انتظام پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن پھر شاید آج ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ہماری کیا فکر ہے لیکن اس وقت جب وہ خود تکلیف میں تھا جب ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے اگر ہمارے دانت میں ہی تکلیف ہوتی ہے تو ہم بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں چڑ چڑے ہو جاتے ہیں بخار ہو گیا کوئی بھی تکلیف ہوئی تو اکثر انسانی رویہ یہ ہے کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے ہمیں اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں درد ہو رہا ہے ہمارے دانت میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے ہم چل نہیں پا رہے ہیں صرف ہمیں اپنی تکلیف کی پرواہ ہوتی ہے لیکن یسو مسیح اس وقت اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ یہ محبت کا کلمہ ہے کہ اس نے اپنی تکلیف کو بھلا کے اپنی ماں کی فکر کی اور یہی خدا آج بھی بدل نہیں گیا وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ کرتا ہے اس کو ہماری فکر ہے اور تیسری بات جو ہم اس کلمے سے سیکھتے ہیں یہاں لکھا ہے مسیح یسو میں نئے خاندان کا آغاز جب یسو مسیح کے سلیف کے پاس اس کی ماں کھڑی تھی تو اس کو لگ رہا تھا شاید میں اپنا بیٹا کھو دوں گی اور اس کے ساتھ یہونہ کھڑا تھا باقی سارے شاگر چلے گئے تھے صرف یہونہ وہاں پہ کھڑا تھا اور یہونہ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا انسانی سوچ کے تحر کہ میں اپنے استاد کو اپنے بہترین استاد کو اپنے لوین استاد کو آج کھو دوں گا لیکن یہ کھونا نہیں تھا یہ ایک نیا آغاز تھا یہ نیا آغاز کیسا تھا بائبل مقدس کے مطابق یسو مسیح کے بھائی موجود تھے اور اس کے لیے ہم دیکھ لوکا کی انشیل کے آٹھوے باپ کی انیس سو اکیسوی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں کچھ لوگ آکے کہتے ہیں کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یسو مسیح کے بھائی تھے اور یسو مسیح یہ خدمت یا اپنی ماں کا خیال اپنے بھائیوں کو بھی دے سکتا تھا کیونکہ اصولاً تو فیملی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بیٹا نہیں ہے تو دوسرا بیٹا خیال کرے گا لیکن سوچنے کے بات ہے کہ یہ یسو مسیح نے اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں کہا کہ تم ماں کا خیال رکھو یسو مسیح نے اس لیے اپنے بھائیوں کو نہیں کہا اور اپنے شاگرد کو کہا کیونکہ ایک نئے خاندان کا آغاز ہو رہا تھا جو یسو مسیح کے لہو سے بنا تھا اور یہ خاندان ہمارے ڈی این اے سے نہیں تھا ہم سب کا ڈی این اے سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ خاندان جو یسو مسیح ایک نئی شروعات دے رہا تھا وہ کلیسیا کی تھی کہ کلیسیا میں بھی جو خاندان ہیں وہ ایک دوسرے سے ویسے ہی جڑے ہیں وہ ایک دوسرے سے ویسے ہی محبت کے رشتے سے جڑے ہیں جیسے ہمارے اپنے رشتے دار جو ہم سے ہمارے ڈی این اے سیم ہے تو ہم کیا ہے ہم رشتے دار ہیں یہاں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کا ڈی این اے مختلف ہیں مختلف نسلوں سے ہیں مختلف خاندانوں سے ہیں لیکن بحیثیت کلیسیا ہم ایک خاندان ہیں اور یہی اس محبت کا پیغام ہے کیونکہ وہاں پہ کیا تھا بظاہر لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے لیکن ایک نیا آغاز ہو رہا تھا اور یسو مسیح نے اپنے اس شاگیٹ کو چنا جس سے وہ محبت رکھتا تھا اور وہ یسو مسیح نے اس شاگیٹ کو چن کر اپنی ماں کی ذمہ داری دی آج کا دن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے روئیے کیسے ہیں آج کل کے اگر ہم دیکھیں تو اکثر نوجوان جو ہیں اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو وہ کلیسیوں کیا بزرگوں کی خدمت کریں گے لیکن اس کلمے سے ہم سیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اپنی جسمانی رشتوں میں ان کا خیال کرنا ہے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا ہے یسو مسیح جو تھا وہ سلیب پر جان دے رہا تھا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مرتے دم تک ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے یہ نہیں کہ بس ایک ٹائم آیا اچھا اب جب اپنی شادی ہو گئی اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے تو اب ذمہ داری ختم مرتے دم تک ہمارے ماں باپ کی ہمارے عزت کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے اور نہ صرف اپنے ماں باپ کا برکہ کلیسیہ کے بزرگوں کا بھی کیونکہ یسو مسیح جیسے میں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بھی یہ ذمہ داری سوم سکتا تھا لیکن اس سے اپنے شاگرد کو دیکھتا کہ وہ ایک مثال قائم کرنا چاہتا تھا اور شاگرد نے بھی لکھا ہے کہ فوراں اس کو اپنے گھر لے گیا اس نے بھی بہاں پہ بہانی نہیں کہ اچھا ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں لے جاؤں گا شام ہو جائے گی پھر لے جاؤں گا نہیں فوراں فل فور لکھا ہے کہ وہ مریم کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تو شاگرد نے بھی محبت دکھائی استاد نے بھی محبت دکھائی اور ایک بیٹے نے بھی محبت دکھائی آج کلیسیہ میں ہمیں سوشری کی ضرورت ہے کہ ہمارے روئیے کیسے ہیں کلیسیہ میں بہت سارے بزرگیاں میں اکثر دیکھتی وہ شو ریک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں بچارے اور جو نوجوان ہیں نا کوئی ادھر سے گزر جائے گا کوئی ادھر سے گزر جائے گا اگر آپ ان کو اٹھا کے ان کا جوتہ ہی پکڑا دیں گے تو یہ ایک چھوٹا سا اظہار ہے لیکن اس سے ہم کیا کریں گے مسیح محبت کا اظہار کرتے ہیں اکثر یہاں سے کہا جاتا ہے کہ بینچز جو ہیں بزرگوں کے لیے لیکن پھر بھی نوجوان بیٹھ جاتے کیونکہ ہم اپنی فیملی کو تو اپنی فیملی سمجھتے ہیں لیکن کلیسیہ جو کہ ہمیں یسو مسیح نے فیملی دیئے اس کو ہم اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے تو آج کا یہی پیغام ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنے رشتوں کی عزت کرنی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے ان سے پیار کرنے ہے جب محبت نہیں ہوگی تو پھر عزت نہیں ہوگی جہاں محبت ہے وہیں سارے رشتے جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر عزت بھی کرتے ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں اور نہ صرف ہماری شخصی زندگیوں سے وہ محبت جو یسو کی محبت ہے ظاہر ہونی شاہی ہے بلکہ ہمارے رشتوں سے ہمارے خاندان سے اور کلیسیہ جو مسیح یسو میں ہمارا خاندان ہے اس سے بھی یہ محبت ظاہر ہونی شاہی ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکر دیں آمین